کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہو تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ آنے کی گنجائش کیوں ہے وہ حدیث متواتر سے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور ہمارے عقیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے کچھ احکام جو ان کے ذمہ لگائے گئے ہیں وہ بحیثیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے اور خلیفہ کے جبکہ نبوت سے متصف ہوں گے اس وقت بھی وہ اور وہ بحیثیت امتی اور خلیفہ کے یہ احکام نافذ کریں گے سلیب توڑیں گے اور جزیہ کا حکم ختم کر دیں گے اس کے لحاظ سے کچھ لوگوں کو تشبیش ہے اور پھر اس سے یہ آزمائشی خط میں نبوت ایسی ہے کہ بڑے بڑے یہاں پر سر کے بل گرتے نظر آئے اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ رہی نہ علم نے ساتھ دیا نہ تقوی نے ساتھ دیا بڑے بڑے اپنی طرف سے تیر نشانے پہ مارتے مارتے یوں غلط مار بیٹھے قاسم نانوتوی جیسے نبی کے لفظ کے لحاظ سے جب یہ کہا کہ آخری ہونے میں کیا فضیلت ہے وہ اصلی ہیں اور میں اور جو ان کا سایہ بن کے کہے کہ میں بھی نبی ہوں تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا مازاللہ سمہ مازاللہ تو مرزا نے کہا اصلی وہی ہیں سایہ میں ہوں دروازہ انہوں نے کھولا داخل وہ ہو گیا آج بھی یہ آزمائش جاری ہے ایک شخص فیصل آباد سے بولتا ہے کہتا ہے کہ اول النبیین اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانوں گے تو پھر تم آخر النبیین نہیں مان سکتے اور اس کے اندر ایک بگھوتر بولتا ہے اور وہ سارے اہل سنت کو کہتا ہے تم تو ختم نبوت مان ہی نہیں سکتے چونکہ تم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اول النبیین مانتے ہو تو اول ہیں تو پھر آخر نہیں آخر ہیں تو پھر اول نہیں معاشرے کے اندر یہ چیز پھیلائی گئی ہے آپ جانتے ہیں نہیں اس زہر کو تاجدار ختم نبوت آخر الانبیاء خاتم الانبیاء اس سلسلہ میں سب سے اہم فرمان تو ہمارے لئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یقیناً جن پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ خاتم النبیین کا معنی سب سے اہم آحسن طریقے سے جانتے ہیں ایک حدیث شریف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو جامع صغیر میں ہے اور اس کی شرح ہے پھر فیض القدیر اللہ ما مناوی کی ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّمَا بُعِسْتُو فَاتِحَمْ وَخَاتِمَا مجھے رب زلجلال نے فاتح بھی بنایا ہے خاتم بھی بنایا ہے فاتح بھی بنایا ہے اور خاتم بھی بنایا ہے اب امام مناوی اس کی تشریح کرتے ہیں اِنَّمَا بُعِسْتُ فَاتِحًا اس کا مطلب کیا ہے فاتحًا لِلْأَنْبِيَائِ کہ رب نے مجھے نبیوں کا دروازہ کھولنے والا بنایا ہے فاتحًا لِلْأَنْبِيَائِ دوسرا اَوْلِنْنُبُوَةِ کہ رب زلجلال نے مجھے نبی بنا کے تو مجھے نبیوں کے لحاظ سے دروازہ کھولنے والا بنایا ہے اور سب سے آخر میں بھیج کے رب نے مجھے ہی خاتم بھی بنایا ہے ہمارے آقا علیہ السلام فاتح بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں اس کے دیگر معنی کا بھی میں بھی ذکر کرتا ہوں تو اس بنیاد پر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا تذکرہ کرتے ہوئے خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جس منصب کا ذکر کیا اور جس عوضے کو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا تفسیر کے اندر اس کی وضاحت کے لحاظ سے چند مفسرین کو بطور خاص میں پیش کرتا ہوں مثال کے طور پر روح المعنی ہے علامہ محمود علوسی جلد نمبر بارہ اس کے اندر صفحہ نمبر دو سو چونتیس خاتمن نبیجین کی وضاحت سننا اب میں جس جس کو بھی بیماری ہے اس کی صحت کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور ساتھ دلیل بھی پیش کر رہا ہوں پہلے فاتحوں و خاتمہ والی حدیث اور ساتھ میری آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کنتو اولا نبیین فی الخلق و آخرہم فی البعف کہ میں سارے نبیوں میں سے تخلیق میں پہلے نمبر پہ ہوں تخلیق میں اور دنیا میں آ کر اعلان نبوت کرنے کے لیے حاصل میں سب سے آخر میں ہوں یہ سرکار کا اپنا فرمان اور اس کے اندر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اولن نبیین سرکار صرف اس جیت میں ہو سکتے ہیں کہ پیدا ہونے کے لحاظ سے ایک نور پیدا کیا گیا لیکن وصف نبوت نہیں ہے تو میں کہتا ہوں اس سے بڑی سرکار سے عداوت کیا ہو سکتی ہے کہ ساری امت اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولن نبیین میں اولیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح کی نبوت کے لحاظ سے واضح کرتے ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں لہذا امام علوسی تفسیر کر رہے ہیں وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِیسَاقَهُمْ اللہ فرماتا ہے سورہ احضاب کہ جب ہم نے نبیوں سے ان کا مِسَاقْ لیا یہ اجمالی ذکر ہے آگے تفصیل ہے وَمِنْ کا اور میرے محبوب آپ سے ہم نے مِسَاقْ لیا وَمِنْ نُوح اور نُوح علیہ السلام سے لیا وَاِبْرَاہِم اور عبراہیم علیہ السلام سے لیا وَمُوسَ وَعِسَ رب نے مریم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرماتا ہے ہم نے مِسَاقْ لیا اب سوال پیدا ہوا کہ سرکار جب ہیں آخری نبی تو رب نے یہ جو چند خاص نبیوں کی لسٹ جاری کی ہے اس میں پہلے سرکار کا ذکر کیوں کیا ہے جب ہیں آخری تو پھر آخر میں ذکر ہوتا تو نوح علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام ان سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے وجہ کیا ہے آیتِ قرآن کے اندر کہتے ہیں وَتَقْدِيمُ نَبِيِّنَا صَلَّ اللَّهُ عَلِيْهُ وَسَلَّمُ مَا أَنَّهُ آخِرُهُمْ بَاسَتًا کہ ذکر کرنا سرکارِ دُعَالِمْ صَلَّهُ وَسَلَّمُ کو پہلے حالانکہ آپ ہیں کون مَا أَنَّهُ آخِرُهُمْ آپ ہیں آخری نبی ذکر میں ہے سب نبیوں سے پہلے کیوں ہے کہتے ہیں لِلْعِذَانِ بِمَزِيدِ خَطْرِهِ الجَلِيلِ اَوْ لِتَقَدُّمِهِ فِي الْخَلْقِ وَقَذَا فِي الْإِسْتِمْبَا کہ اس کی کئی وجوہات ہیں ایک یہ کہ آپ کی شان بڑی ہے آپ سارے رسولوں کے سردار ہیں تو سردار کا ذکر پہلے ہونا چاہیے دوسری اَوْ لِتَقَدُّمِهِ فِي الْخَلْقِ کہ جس وقت آپ کو پیدا کیا گیا یعنی عالمِ ارواح میں آپ کے نور کو اس وقت اور کوئی نہیں تھا تیسرا وَقَذَا فِي الْإِسْتِمْبَا کہ جب آپ کو نبی بنایا گیا تھا اس وقت اور کوئی نہیں تھا رب نے نبوت دینے میں پہل کی تو بیان کرنے میں بھی پہل فرمائی عبارت میں پڑھتا ہوں اور اَوْ لِتَقَدُّمِهِ فِي الْخَلْقِ سرکار کا فرمان ہے یہاں وہ حدیث اس طرح بیان کی بَوْدِيَا بِي الْخَلْقِ وَكُنْتُ آخِرَهُمْ فِي الْبَعْسِ کہ آغاز مجھ سے کیا گیا مجھے پہلے پیدا کیا گیا اور بھیجا مجھے آخر میں گیا بھیجا مجھے آخر میں گیا اب یہ مقابلہ ہے تو اگر کوئی اولیت کو نبوت سے خالی کرنا چاہتا ہے تو پھر مقابلے میں آخر صرف بیجنا ہوگا نبوت نہیں ہوگی چونکہ اول آخر کو ایک مفہوم میں لینا پڑے گا تو اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ اولیت مجھ سے ہے جیسے خلق میں مقدم ہے ایسے استمباع نبی بننے میں نبی بننے میں بھی مقدم ہیں یہ جملہ وَقَزَلْ اِسْتِمْبَا یہ تقریباً تین لینے بعد میں ہے اور اس کا عطف ہے اس پر کوئی اگر حوالہ چیک کرے تو یہ نہ ہو کہ قریب قریب دیکھتا رہے یا دور والے کا عطف نہ سمجھ سکے وَقَزَا فِي الْاِسْتِمْبَا کہ جیسے تخلیق میں مقدم ہیں ایسے اِن نبوت میں بھی مقدم ہیں اب اس کی دلیل امام آلوسی کیا دیتے ہیں کہتے ہیں اس لیے نبوت میں مقدم ہیں فَقَدْ جَاعَا فِي اِدَّةِ رَوَایَاتِ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَلَامَ قَالَ كُنْتُ نَبِيًّمْ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ کہا چونکہ سرکار فرماتے ہیں وہ اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کے بھی تخلیق ہوئی نہیں تھی بین بین تھے میں اس وقت بھی تھا تو امام آلوسی کہتے ہیں صرف خلق میں نہیں تخلیق میں اور نبوت میں کہ سارے نبیوں سے پہلے عالمِ ارباہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اس منیاد پر آپ اولن نبیین ہیں اور عالمِ اجسام میں سب سے آخر میں بیجے گئے اس لحاظ سے آپ آخرن نبیین ہیں اب اس بات کو میں مختصر مختصر طریقے سے بیان کرتے ہوئے آگے گزرتا ہوں صبح الحدہ و الرشاد کی سیرت خیر العباد امام محمد بن یوسف صالحی دمشقی ان کا انداز دیکھئے وہ اس کے اندر ذکر کرتے ہیں دو سو چوہتر صفحہ ہے اور دسویں جلد ہے صبح الحدہ کی کیا لکھتے ہیں الباب الاول فی مختص سبھی ان الانبیائے علیہ و علیہم افضل صلوات و تسلیمات فی ذاتہی فی الدنیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کیا ہیں سپیشلائزیشن الولہ خُسَّ علیہ السلام بِأَنَّهُ أَوَّلُ الْأَمْبِيَاءِ بِأَنَّهُ أَوَّلُ الْأَمْبِيَاءِ خَلْقًا کوئی نبی اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے ان کی روح اور ان کا نور جب ہمارے نبی علیہ السلام کا نور بس پِ نبوہ سے متصف پیدا ہو چکا تھا اور اس کے بعد اس چیز کو بطور خاص یہ جو آج یہ اتراز ہوتا ہے اول ہیں تو پھر آخر کیسے اور آخر ہیں تو اول کیسے سیدوں نے مسئلہ حل کیا سند کے ساتھ انہوں نے لکھا سہل بن سالِ حمدانی کہتے ہیں سہل تو ابا جعفر محمد ابن علی میں نے امام محمد باکر سے پوچھا کیا کیف سار محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتقدم الانبیاء وہو آخر و منبو ایسا کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بیجے ساب سے آخر میں گئے ہیں تو اول الانبیاء کیسے بن گئے بھیجے سب سے آخر میں گئے وہو آخر و مم بوئے سا آخر و مم بوئے سا وہ بھیجے سب سے آخر گئے کیفہ سارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتقدم الانبیاء قالا اب امام باکر کا جواب سنو کہتے ہیں ان اللہ تعالی لَمَّا أَخَذَ مِن بَنِي آدَمَا مِن زُهُورِهِمْ ذُرِّيَاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ عَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ کہ جب اللہ نے عالمِ ارواح میں یہ فرمایا تھا عَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کَانَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم اَوَّلَ مَنْ قَالَ بَلَا تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بلا کہا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے وَلِذَلِكَ سَارَا يَتَقَدَّمُ الْأَمْبِيَا وَهُوَ آخِرُ مَنْبُعِسَى اس وجہ سے وہ سارے نبیوں سے مقدم ہو گئے اولُ الْأَمْبِيَا بن گئے یہ ایک وجہ ہے اولُ الْأَمْبِيَا بن گئے حالانکہ بھیجے تو سب سے آخر میں گئے تھے ہیں خاتم النبیین بھی اور اولُ الْنبیین بھی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس میں مزید اس کی وضاحت کے لیے چونکہ میں اپنی طرف سے نہیں ہم اعتزال والے نہیں یا پگڑنڈی والے نہیں ہم ہیں سراتِ مستقیم والے اور قرآن سنت اجماع صحابہ اہلِ بیت اور چودہ صدیان یہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں اب دیکھیں نصیم الریاض شفا شریف کی شرع اس کے اندر امام خفاجی کیا لکھتے ہیں لکھتے ہیں وہی جو حدیث میں نے پہلے ایک پڑھ کے سنائی اس پر بھی بات کی چونکہ یہ یہاں سرکار کے ناموں پہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا ایک نام ہے فاتح اور دوسرا ہے خاتم توجہ کرنا چونکہ میں آپ اپنی طرف سے کروں مانا تو پھر کہیں گے یہ تو ہماری عمر کہ ہی نہیں یہ تو بھی بچہ تھا ہم مناظرے کرتے ہیں اس وقت سنو و جعلتو کا سرکار فرماتے ہیں رب نے مجھے فرمایا جعلتو کا فاتحوں و خاتمہ محبوب میں نے تجھے بڑی شانے دی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے تجھے فاتح بھی بنایا ہے خاتم بھی بنایا ہے اب اس کا امام خفاجی اس کی شرعہ کر رہے ہیں وہ لفظ ہیں اس شفا شریف کے جو پہلے میں حوالہ شفا شریف کا پیش کر چکا ہوں اور یہ اس کی شرعہ ہے یہ شفا شریف اور اس کی شرعہ کی جلدوں میں ہے کفاجی کی اور ساتھ ملہ نکاری کی بھی رکھی ہے میں نے اچھا جی معنی کیا ہے اللہ کیا فرماتا جعلتو کا فاتحہ کا مطلب کیا ہے اے جعلتو کا اول الانبیاء و آخر ہم میں نے تجھے محبوب اول الانبیاء بھی بنایا ہے آخر الانبیاء بھی اول الانبیاء آخر الانبیاء اول الانبیاء آخر الانبیاء اب اس کی وضاحت کرتے ہیں لِمَا مَرَّا أَنَّهُ صلی اللہ وَسَلَّم کہ یہ کیوں ہمارے آقا علیہ السلام اول الانبیاء ہیں کہتے ہیں اس کی دلیل ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں وہ کیا ہے کہ نبیاء نبیاء یہ لفظ بہت بولتے ہیں نبیاء نبیاء یعنی ہمارے نبی علیہ السلام کو نبی بنایا گیا نبیاء نبیاء کب نبیاء قبل خلق حیم ابھی نبیوں کی روحیں بھی نہیں پیدا ہوئی تھی اور خاتم النبیین کی روح کو اللہ نبی بنا چکا تھا نبیاء قبل خلق حیم سو فی صد حیم کا مرج انبیاء ہے اور نبیاء میں نائب فائل ہیں ہمارے نبیاء بنایا گیا نبیاء بنایا گیا قبل خلق ہم ان کی تخلیق سے پہلے فالہذا سارا اول نبیاء صلی اللہ یعنی نبیاء نبیاء تشہیر میں نبیاء اس کے لحاظ سے یہ جو لفظ ایک لحاظ سے بولا گیا جس کو امام بیزاوی نے ذکر کیا اور امام بیزاوی نے زمکشری سے لیا کشاف سے اور وہ آگے کچھ لوگ جن کی سوچ بھٹک چکی تھی انہوں نے بطور دلیل پیش کرنا شروع کر دیا امام بیزاوی نے خاتم النبی جین کا مطلب بیان کرتے ہوئے یہاں یہ کہا وَلَا يُقْدَهُ فِي نزول عیسیٰ بعدہو یا وَلَا يُقْدَهُ آپ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے اعتراض نہ کیا جائے یا اس سے ہمارے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں نہیں پڑتا کہتے ہیں لِنَّهُ اِذَا نَازَلَ عَقَان عَلَا دِينَ ہی پہلا جواب یہ ہے کہ جب وہ نازل ہوں گے تو ہمارے آقا علیہ السلام کے دین پر ہوں گے تو نبوت کے لحاظ سے اگرچہ آئیں گے تو نبوت سے متصف ہوں گے لیکن ان کا کام سرکار کے خلیفہ کی حیثیت سے ہوگا یہاں تک کہ ان کے لیے آئیمان لفظ مجدد بولنا بھی کہ وہ اسریت کی تجدید کریں گے اس کے لحاظ سے بھی تحفظات کا ادھار کیا اچھا دوسرا ماء اور یہ جو بیضاوی جانتے ہیں ماء کہ کس انداز میں کس معاورے میں یہ جواب دیا جاتا ہے جو ماء کے ساتھ ہو کے ساتھ یہ بات بھی ہے ماء ان المراد من ہو آخر من نبیع اور ساتھ یہ بھی ہے کہ خاتم النبیین ہے اس کا معنی ہے آخر من نبیع اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سرکار سے پہلے یعنی سرکار کے اعلان نبیع سے پہلے وہ نبی بنائے گئے تھے لہٰذا سرکار کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا یہ جواب جو ہے کہ نبیع نبیع اس سے وہ لوگ یہ مراد لے رہے ہیں کہ پہلے نبی نہیں تھے چالیس سال کے بعد نبی بنے حضرت عیس علیہ سلام والا جواب دینے کے لئے کہ وہ سرکار سے پہلے نبی بنے آپ ان کے بعد نبی بنے تو اس بنیاد پر جواب دیا کہ آپ کی وجہ سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا چونکہ مراد خاتم نبیعین سے یہ ہے کہ جن کو سب سے آخر میں نبی بنایا گیا اور وہ چونکہ پہلے نبی بنائے گئے تھے سرکار سے اس وجہ سے وہ اگر بعد میں آ بھی جائیں تو اس سے کوئی حرج لازم نہیں آتا اس لحاظ سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خاتم نبیعین کا سب سے پہلا مانا وہ لینا چاہئے جو سرکار دو عالم نے خود لیا ہے اور وہ مانا کیا ہے کہ آخری نبی وہ ہیں جن کی ولادت سب سے آخر میں ہوئی ہے آخری نبی وہ ہیں جن کی ولادت سب سے آخر میں ہوئی ہے اب ولادت آخر میں ہوئی ہے دنیا میں جلوہ گری آخر میں ہوئی ہے اعلانِ نبوت آخر میں ہوا ہے لیکن نبوت تو رب نے سب نبیوں کی تخلیق سے پہلے ہی عالمِ اروح میں عطا فرما دی تھی تو خاتم النبیین کا یہ معنی اس پر میں دو حوالے پیس کرنا چاہتا ہوں اور یہ جو امامِ بیزاوی والا یہ بھی ہمارے موقف کے خلاف نہیں جن آئیمہ نے سرکار کو اول النبیین مانا انہوں نے ہی یہ معنی بھی کئی لوگوں نے کیا نبیہ نبیہ آخر من نبیہ تو انہوں نے بتایا کہ اول النبیین ہیں عالمِ اروح میں اور آخر من نبیہ جو ہے اس کو یہ کہہ کر اگر اردو میں کوئی کہتا ہے کہ آپ کو نبوت دی گئی نبوت پہ سرفراز کیا گیا آپ نبی بنائے گئے یہ آپ کی بیست ہوئی یہ سارے جملے اس معنی کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی ازل سے ازل سے مراد تخلیق کی آدم علیہ السلام سے پہلے سرکار نے وہ کام شروع فرما دیا یہ نہیں کہ سرکار اس وقت تک کوئی کمی تھی یا نبی نہیں تھے پتھر کہتے تھے نبی تھے افسوس کے بندے کہتے ہیں کہ نبی نہیں مسلم شریف میں ہے سرکار فرماتا انی لعارف حاجرم بھی مکہ تھا کانا یسلم علیہ قبل ان ابعصا میں آج بھی مکہ شریف کے اس پتھر کو جانتا ہوں ابھی میں نے تو نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا لیکن وہ جب بھی رسول وہ سلام کرتا تھا تو مجھے رسول کہہ کہ سلام کرتا تھا تو جو سرکار کی یہ چالیس سالہ زندگی بلادت اور یہ اس وقت بھی نبی مانے سرکار کو اگرچہ پتھر بھی ہو سرکار اسے نہیں بھولتے تو بندے کو کیسے بھولیں گے اتنا اہم ہے اس کو ماننا اب اس میں بہت سا بہت یعنی کئی کانفرنسوں کا مواد ہے لیکن میں سب سے پہلے یہ بات کہ آخر خاتم النبیین کا مانا کہ جس کی ولادت سب سے پہلے اور یہ عوام کے لحاظ سے اتنا آسان ہے کہ اس کے بعد کوئی خلچ نہیں رہتی نہ رہتی ہے کاسم نہ نوتوی کو یعنی اگر سمجھنے چاہیں نہ مرزا قادیانی کو اور نہ ہی مو ناظر براہ اسلام ان کو کہ یہ سب جو ہے وہ اس میں موجود ہیں اور میں نے تقریز لکھی تھی سید تبستم بادشاہ بخاری کی کتاب کی جو تحضیر الناس کے رد میں انہوں نے لکھی میرے وہ دو جملے ان حوالہ جات کا خلاصہ ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمن نبیین ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی ولادت سب سے آخر میں ہوئی اور آپ زمانے میں سب سے آخر ہیں اور ولادت والا بانہ یہ جو سب سے پہلے میں نے گفتگو شروع کی جہاں ہند سے بات شروع ہوئی اور مدینہ شریف تک گئی سرکار نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام سے جب حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا مَمْ مُحَمَّدُنْ حَازَا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تو آگے جواب یہ نہیں آیا کہ حَازَ آخِرُ مَنْ نُبِّيَ مِنْ وَلَدِكَا حالانکہ نُبِّيَ جس معنی سے کہنے والوں نے کہا ہے وہ جائز بھی ہے اسے بولا جاتا لیکن جبریل علیہ السلام نے سرکار جس کی خود جس کو بیان کر رہے ہیں کہ جب پوچھا حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا حَازَ آخِرُ وَلَدِكَ مِنْ الْمْبِيَ یعنی آخِرُ مَنْ وَلِدَ مِنْ الْمْبِيَ کہ یہ وہ ہیں اے آدم علیہ السلام تمہاری نسل میں سے جنہوں نے نبی بننا ہے ان میں سے سب سے آخر میں ولادت ان کی ہوگی کنزل مال کے اندر اسی حقیقت کو بیان کیا گیا اور اس میں حدیث نمبر بتیس آزار ایک سو انتالیس ابنِ اساکر میں بھی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ دونوں کتابیں حَازَ آخِرُ وَلَدِكَ مِنَ الْمْبِيَا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے سرکار فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتاؤ تو جبریل علیہ السلام نے کہا ان کی شان یہ ہے کہ تمہاری نسل میں سے جتنے بھی نبی آئیں گے یہ وہ ہیں جن کی سب سے آخر میں ولادت ہوگی تاجدارِ ختمِ نبوت لبائیہ لبائیہ یا رسول اللہ لبائیہ لبائیہ یہ در منصور جلد اول صفحہ 135 اور یہ کنزل اممال گیارمی جلد صفحہ نمبر 455 اب اعتراض نہیں ہو سکتا حضرت عیسی علیہ السلام کے لحاظ ہر بندہ اس سے جواب دے سکتا ہے اس معنی سے کیسے کہ یقیناً آئیں گے حضرت عیسی علیہ السلام لیکن بہاں لفظیں یا انزلو ولادت اور ہوتی ہے نزول اور ہوتا ہے ان کی ولادت پہلے ہو چکی اب آنا ان کا نزول ہوگا اور آخری نبی وہ ہے جن کی ولادت سارے نبیوں میں آخر میں ہے تو جبریل علیہ السلام جواب دیں اور سرکار امت کو سنائیں کیا یہ ماننے سے ختم نبوت کا انکار ہوتا ہے مجھے پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی وہ بات یاد آ رہی ہے ابھی میں سناؤں گا کہتے ہیں عجیب بگوتر یہ لوگ وہ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کو نہیں پتا کہ میں نے خاتم النبیین میں کیا کہا خود رسول پاک صلی اللہ کو نہیں پتا رہا ماذا اللہ کہ میں نے اول نبیین میں کیا کہا اور ان لوگوں کو پتا چل گیا اس لحاظ سے اس مانے کی یہ وضاحت کر دینے کے ساتھ تھوڑا سا ابھی سمجھانے کے لئے پیر میر علی شاہ صاحب سے رابطہ کرتے ہیں کیا 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 انداز ہیں سمجھانے والوں کے اول ہو تو آخر کیسے آخر ہو تو اول کیسے ملفوظات محریہ ملفوظات محریہ میں صفحہ نمبر ایک سو آٹھ اس کے لحاظ سے پیر صاحب نے پہلے عربی میں لکھا اور پھر ساتھ اردو ترجمہ ہے صفحہ نمبر ایک سو نو صفحہ نمبر ایک سو دس اس سب پر سمجھاتے ہیں کہ ایک پھل دار درخت ہوتا ہے اور جس درخت پہ پھل لگتا ہے وہی پھل اصل میں اس کا بیج بھی ہوتا ہے عام بلا تشبیح اور تمثیل عام دفن کیا وہ خود ہجاب میں چلا گیا اور اس کا فیض سامنے آیا درخت بنا تہنیاں بنی پتے بور لگا اور پھر اوپر عام لگ گیا اول بھی عام اور آخر بھی عام وہی بیج وہی نتیجہ کہتے ہیں جبکہ وجود سے مقصود وہی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وجود جب درخت ہوا تو وہی اس کا سمر اور وہی اس کا اصل اور جہور ٹھہرے کیونکہ میوادار درخت سے وہی پھل لگتا ہے جس سے اس کا اصل اگتا ہے وہی پھل لگتا ہے جس سے اس کا اصل اگتا ہے سب سے پہلے حبہ یعنی تخم اور دانہ لگایا گیا پھر اسے غزہ دی گئی اور اس کی تربیت کی گئی تا آنکہ وہ اگایا اور اس نے شاخیں اور پتے نکالے اور تازہ وہ بارونک ہوا پھر اس نے سمر دیا پس اگر تو اس درخت میں نظر کرے تو اس کو اس تخم میں دیکھے گا وہ سارا درخت اس کے بیج میں تو دیکھے گا اگر صاحب نظر ہے وہ درخت جس سے وہ درخت پیدا ہوا یعنی تخم ابتدا میں نطفہ ہے پھر اس نے درخت کی صورت ظاہر کی اور درخت نے اپنی نہایت میں پھر تخم کی صورت ظاہر کی اور جب یہ مثال سمجھی گئی تو ایسا ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بطون اور اختفاع معنی سابق میں ہے اور آپ کا ظہور صورت میں اور اشتہار لاحق میں یہی معنی ہے کنت نبیم وآدم بین المائ والتین اول بھی ہیں آخر بھی ہیں اب اس کے اندر کہتے ہیں درحال کہ آدم علیہ السلام ابھی آب و گل میں تھے گل مٹی کو کہتے ہیں پس وہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کا مظہر مانا ہوئے جب آدم علیہ السلام کیا بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر مانا ہوئے اور وہ درخت آب صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر صورت ہوا یعنی درخت مظہر صورت ہوا سرکار مظہر مانا ہوئے اور اس کے بعد پس آب صلی اللہ علیہ وسلم زبان قدم میں مذکور اور تیئی ادم میں منشور رہے اب یہ ساری بات بڑی آسان مثال سے انہیں سمجھائی کوئی بندہ نہیں رہے گا کہ جس کو بالکل واضح سامنے نظر نہ آجائے ایک اتنی باتنی چیز جس میں بڑے بڑے مو ناظر گرے تو یہاں پیر صاحب نے کیسے جواب دیا یہ دیکھو کہتے ہیں کہ تاجر ہو کپڑے کا ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے ایک کپڑا لپیٹتے ہیں اس کے اوپر دوسرا دوسری ایک اوپر تیسرا پھر چوتھا پانچمہ جو ان کے تھان ہوتے ہیں تو مثال کے طور پر ایک تھان کے اوپر جو سب سے پہلا ہے سو تھان لپیٹا جائے لپیٹا جائے اور پھر کھولنا شروع کریں تو سب سے پہلے وہ کھلے گا جو لپٹنے میں سب سے اوپر ہے اور سب سے آخر میں وہ آئے گا جو لپٹنے میں سب سے پہلے ہے سب سے آخر میں اس کی جلوہ نمائی ہوگی جو اصل تھا سب سے پہلے یہ نہیں کہ ابھی کپڑا ہی نہیں بنا تھا تھا پورا تھا مکمل لیکن یہ قدرت کا انداز ہے اور اس کو بیان کرنے کا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ اللہ کا ایک انداز ہے سمجھانے کے لیے لفظ سنو اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاجر نے اپنے بزازی کپڑوں کو لپیٹ نہ شروع کیا کپڑوں پہ کپڑے لپیٹ تا گیا وقت جو کپڑا سب سے پہلے لپیٹا تھا وہ سب سے آخر میں کھلے گا کسی کو شکر آئے آپ کو تو ویسے نہیں میں دوسروں کو بھی کہہ رہا ہوں اور ابھی وہ جو وحیات بولتا ہے اسے بھی بتانا ہے کہ جس وجہ سے یہ بندہ خراب ہوا کہ وہ فلان یہ کہہ رہا اس کے بڑوں سے ہم یہی ثابت کروائیں گے انور شاہ کشمیری سے کہ جو اول الانبیاء ہوتا ہے وہی آخر الانبیاء بھی ہوتا ہے اور اس پھکر کے مپھٹکوں میں بتاتا ہوں کہ اگر اول الانبیاء ماننے سے ختم نبوت کا انکار ہوتا ہے تو پھر پہلے انور شاہ کشمیری کا فتوہ دے کہ وہ منکر نبوت تھا منکر ختم نبوت تھا ہم اہل سنت و جماعت ہمارے افطار اصل ہیں جس سے تمہارے بڑے تو کھاتے رہے اور پشلوں کو اہزا ہونا شروع ہو گیا دیکھ یہ ہم ایسے ہی یہ مثال دے کہ پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ایسے ہی ہمارے سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سلم ہر وجود سے پہلے ہیں ہر وجود سے تو مناظر کہتے ہوئے کہ اس بندے کو مجھے شرم آتی ہے کہ پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علی کی اردو کتابیں بھی پڑھنے کی تکلیف نہ کی ہو اور غیروں کے چھوٹے چھوٹے لونڈوں کی باتیں سن کے بیان کرنا شروع کر دی ہوں کیا تک بنتا ہے مارے بٹی صاحب ان کا فتوہ بڑا سخت ہے اس لیے ان سے بیٹھا نہیں جا رہا اس کا نام سید آمد اسد ہے جو آپ مجھے لوانا چاہتے ہے یعنی اور پیچھے ایک وغودر ہے واہ یاد تو بلا وجہ وہ مناظرے سے نہیں بھاگا اگر آمنہ سامنہ ہو جاتا تو انشاءاللہ چند منٹوں میں سارے مناظروں کی تربیت ہو جاتی تو پیر میرا نشاء یعنی یہ سارے اکابر کا جو نظریہ ہے چونکہ بیان میں کرتا ہوں سب چڑھائی مجھ پہ کرتا کہ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا تم یہ بھی نہیں جانتے تم معلوم ہی نہیں ہے ہم نے سب کچھ برداشت کیا کہ ہمیں انپڑ کہو جاہل کہو جو کہو لیکن ہمارے آقی علیہ السلام کی شان کا انکار نہ کرو جس کو پوری امت مانتی رہی ہے اور کچھ لوگ ایسی چپ سادے ہوئے ہیں کہ ان کے اپنے منصب کا کوئی انکار کرے تو سیخ پا ہوتے ہیں اور سرکار کی شان کا کوئی انکار کر رہا تو پھر کہتا یہ ذنی عقیدہ ہے فلان قطی عقیدہ ہے اب ایک تنظیم کا ایک بندہ صدر ہو اور کہے اس کو کوئی کہ تم صدر نہیں ہو تو وہاں تو کہتا نہیں میں ہی صدر ہوں اور یہ کفر اسلام کی جنگ ہے اگر مجھے نہ مانا گیا تو وہاں تو نہیں کہتا کہ کس آیت میں ہے میرا صدر ہو نہ کس حدیث میں ہے میرا نازم اعلیٰ ہو نہ کس جگہ ہے میرا دار علم کا محتمم ہو نہ تو اپنی شانوں کے لیے فوراں جوش آئے اور سرکار کی شانوں کے لحاظ سے پھر اس طرح کی صورتحال اور یہ تو قرآن سے ثابت اور آگے قطی ہونے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ رستہ بند نہ کیا گیا تو آگے کفریات کا بڑا احتمال اور اس کو بیان کرنے میں بہت زیادہ بہت زیادہ خطرات ہیں جو وہ اپنی اکل سے وہاں کی بات بیان کرتے ہیں جہاں سوچ بھی نہیں جا سکتی اس مقام پر لفظ سنو ہمارے سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر وجود سے پہلے ہیں لیکن خروج اور ظہور میں آخر میں ہیں پس جب مقاصد قدر نے یعنی تقدیر کے جو مقصد تھے اس شاخ نبوی کی طرف توجہ کی تو لباب بر سے اس کو غزا دی اور کاس محبت سے اس کو پلایا تا آنک اس شاہ کی نفحات نے رونک پکڑی اور شاخ یں نکالی اور وہ ساری مثال آپ نے بیان کی اس سے زیادہ مزید وضاحت سیف چشتیائی میں ہے سیف چشتیائی سامنے آئی سیف چشتیائی سامنے آئی ماننے والوں کی بھلائی اور نہ ماننے والوں کی رسوائی سیف چشتیائی سیف چشتیائی انہوں نے باقاعدہ وہ نبیہ والا جو لفظ ہے بیزابی کا اس کی وضاحت کی اور کہا یہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں جو اس سے دوسرا معنی نکال لیں کہ اب مودی جا رہی ہے اس کی پوری وضاحت پیر صاحب پہلے کر چکے ہیں یعنی یہ اعتراض ایسا ہے ہی نہیں کہ اس کو کوئی بیس بنائے حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول کے انکار کرنے کی بیس بنائے یا سرکار کے اول النبیین کے انکار کی بیس بنائے اس کو یہ کوئی اس میں گنجیش ہی نہیں اب توجہ سے سننا صفحہ نمبر تئیس ہے صحف چشتیائی کا جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ایک ہے انبیاء کا بطون یہ لفظ بطن باطن تو آپ سمجھتے ہیں بطون اور دوسرا ہے انبیاء علیہ السلام کا ظہور ظہور بھی عام لوگوں کا نام ہے میرے استاذ صاحب کا نام مفتی ظہور عامد جلالی تو ظہور بطون اور ظہور تو پیر صاحب اللہ ان کی قبر پہ کروڑ و رحمتیں کرے آپ نے اس جگڑے کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین ہیں باعتبار ظہور کے خاتم نبیین ہیں باعتبار سارے لفظ بولو ظہور آخری نبی کس لحاظ ہیں ظہور کے لحاظ آخری نبی کس لحاظ ہیں اور اول نبی کس کے لحاظ ہیں بتون کے لحاظ ہیں اول بھی نبی ہیں آخر بھی نبی وہ عالم انواح یہ عالم دنیا وہ حالت بطون یہ حالت ظہور اول علمبیہ بھی ہیں آخر علمبیہ بھی ہیں تو پیر صاحب نے یہ جواب لکھا کہ یہ جو مرزا قادیانی بک بک کرتا ہے کہ میں فنافر رسول ہوں لہذا اس لحاظ سے مجھے نبی مان لیا جائے کہ میں نبی کی ذات میں گم ہو چکا ہوں اور یہ کہ نبی کا مطلب آگے نبوت چلانا ان ساری باتوں کا تفصیل سے جواب دیا کہ یہ کمال کے بعد پھر یہ کہ سرکار خود نہ چلا سکے اور تجھے ڈیوٹی دے دی تو یہ تو تنقیز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لحاظ چنانچہ عیسی بن مریم کے نزول کی نسبت توجہ کرنا حضرت عیسی بن مریم کے نزول کی نسبت کہا جاتا ہے کہ نبوت و رسالت کے دو رخ ہیں نبوت و رسالت کے دو رخ دو جہتے ہیں یا یوں کہو بطون و زہور بطون عبارت ہے اخذ کرنے فیضان سے من جان بللہ اللہ سے فیض لینا نبی کی یہ جہت ہے بطون اللہ سے فیض لینا اب دیکھئے بطون کیا ہے اللہ سے فیض لینا جس کو خدا کے ہاں مقربین میں سے ہونا لازم غیر منفق ہے یہ کسی نبی سے یہ شان جدا ہوئی نہیں سکتی یہ داتا صاحب نے کشو المحجوب میں بھی لکھا ہے کہ نبی جب تک زندہ ہوتا ہے دنیا میں رہتا ہے وہ نبی ہی ہوتا ہے یہ تفصیل بڑی لمبی داتا صاحب نے فرمائی اور ظہور عبارت ہے توجہ الالخلق یعنی تبلیغ شرائع و احکام کی اس ظہور میں تو بسبب تغیر و تبدل شرائع کے انقلاب آ سکتا ہے یعنی بتون والی شان نبی سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی ظہور والی شان جو ہے اس کے لحاظ سے بسبب تغیر و تبدل شرائع انقلاب آ سکتا تو اس میں میں بطور وضاحت یہ کہہ دوں کہ سرکار فرماتے ہیں لو کانا موسی حیی لما واسیہ الا تباعی اگر حضرت موسی علیہ السلام زہری یعیات میں زندہ ہوتے میرے اعلان نبوت کے بعد تو امہ سوائے میری تباع کے اور کچھ جائز نہ ہوتا حالانکہ ہوتے پھر بھی نبی لیکن بطون کی صفت باقی رہتی ظہور میں سرکار کے پیروکار ہوتے سمجھنا اس بات کو کہ ظہور میں تبدیلی آ سکتی ہے کہ اگر موسی علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ اپنی شریعت بہمول نہ کرتے میری پہ کرتے لیکن ہوتے پھر بھی نبی ہی غیر نبی نہ بنتے نبوت چھینی نہیں جاتی اور یہ کوئی عقیدہ رکھے کہ نبوت فلا نبی سے چھین لی یہ کفر ہے تو اس پتہ چلا کہ بتون نبوت لازم ہے جو جدا نہیں ہوتا اللہ سے فیض لینا اس پہ پبندی لگ سکتی ہے اب میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ ہوتے ظاہری حیات میں تو وہ میری شریعت پہ چلتے اپنی تبلیغ نہ کرتے اور نبی انہیں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا یہ وضاحت کر کے یہ حاشیہ میں نے پیر صاحب کی عبارت پر حدیث سے بیان کیا کہ یہ جو ظہور ہے ظہور نبوت کا اس میں تبدیلی آ سکتی ہے ظہور جدا ہو سکتا ہے کہ نبی اعلان نبوت کرنے کے بعد ایسا ممکن ہو کہ وہ اپنی نبوت کے حکام کی تبلیغ چھوڑ دے اس لیے کہ دوسرے نبی آگئے اور ان کا ظہور کا وقت ہے ان کا پھر بطون کا وقت ہوگا اس کے بعد یہ کہتے ہیں نبی لاہق کی شریعت چونکہ ناسک ٹھہری نبی سابق کی شریعت کے لیے تو اب جو ہے وہ نبی سابق جو تھے ان کا ظہور ختم ہوا کہ وہ شریعت کا حکام جاری کریں بطون پھر بھی رہا کہ وہ پھر بھی نبی ہیں اور نبوت ان سے چھینی نہیں یہ ہمیشہ سابق اور لاہق بات چلتی رہی تو نبی سابق کو بھی بر تقدیر موجود ہونے اس نبی لاہق کی شریعت کے زمانہ میں اپنی شریعت چھوڑ کر شر لاہق کے ساتھ عمل درامت کرنا ہوگا جس طرح حضرت موسی علیہ سلام والی بات میں بتا دی چنانچہ بلکہ یہ حضرت پیرمیل علی نے خود عبارت میں بھی لکھا موسی علیہ سلام کی بات کو چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ علیہ سلام فرماتے ہیں کہ اگر موسی زندہ ہوتا یعنی ظاہری حیات میں ویسے تو نبی زندہ ہی ہوتے ہیں تو اس کو بھی بغیر میری شریعت کی عمل درامت کرنے کے کچھ اور جائز نہ ہوتا وہ میری شریعت پر ہی عمل کرتے اور اس عمل درامت کے تغیر و تبدل سے وہ نبوت کا بتون جس کو قرب الہی کہتے ہیں اور اند اللہ معزز ہونا لازم ہے ہرگز متغیر نہیں ہوتا اگرچہ شریعت پہ پبندی لگ گئی شریعت منسوق ہو گئی لیکن نبوت منسوق نہیں ہوئی نبوت ہے وہ بتون جو پبندی لگی وہ ہے ظہور والی کہ آگے تبلیغ نہیں کرنی اب جو بعد والے نبی ہیں تبلیغ ان کی چلے گئی اچھا جی اس میں پھر آپ نے خود ایک نبی کے اپنے جو عرصہ نبوت کی احکام ہیں اس کی بھی ایک وضاحت کی اب وقت نہیں الحاصل آمدم برسر مطلب خلاصہ سارے اس فتنے کا جواب جو کہیں کہ اول نبی مانے تو آخر نبی نہیں مان سکتے قیامت تک کے لیے ان کے مرض کا علاج سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ کہتے ہیں الحاصل بتون نبوت ما لازم اپنے کے جو قرب ہے کبھی انبیاء رسل سے زائل نہیں ہوتا بتون نبوت یعنی ان کا جو نبی ہونے کا گریڈ ہے نبوت سے جو وہ متصف ہیں یہ کبھی زائل نہیں ہوتا بخلاف ظہور نبوت و تبلیغ شرائع اپنی کے یہ محدود ہے تاز ظہور نبوت نبی لاحق کے کہ شریعت کی تبلیغ انہوں نے اس وقت تک کرنی ہے جب تک بعد والے نبی نہیں یاد آتے بعد والے آگے تو پھر شریعت بیان نہیں کرنی اپنی پھر ان کا زمانہ لیکن رہیں گے پھر بھی نبی ہوں گے پھر بھی نبی اس بات پر آگے چل کے کہتے ہیں اور نبوت اور رسالت انبیاء سابقہ کا بطون گو کے دائمی ہے مگر چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تشریف لانے سے پہلے ان کو ملا ہے نبی ہونے سے پہلے نہیں دنیا میں تشریف لانے سے پہلے سارے نبی وں کو وہ بتون نبوت مل چکا ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تو اس بنیاد پر لہذا لہذا پھر سنو مگر چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ان کو وہ بتون نبوت ملا ہوا ہے لہذا خاتم النبی ین کی مور کو اگر سارے انبیاء بھی دنیا میں آپ کے بعد آ جائیں تو بھی نہیں توڑ سکتے اب دیکھو سمجھو ٹائم تھوڑا ہے پیر صاحب نے کہا کہ صرف عیسی علیہ السلام کہ آنے پر تم رو رہے ہو اگر سارے نبی بھی سرکار کی آمد کے بعد دنیا میں دوبارہ آ جائیں تو سرکار کی ختم نبوت والی مور نہیں توڑ سکتے کیوں کہ سرکار کا ہے ظہور نبوت اور ان کا ہے بتون نبوت اور یہ ظہور نبوت ہمیشہ کا ہے اور بتون نبوت اللہ سے لینے والی شان ہمیشہ کی ہے لہٰذا خلاصہ یہ بنا کہ ہمارے آقا علیہ السلام اول الانبیاء بھی ہیں آخر الانبیاء بھی ہیں اول الانبیاء ہیں بتون نبوت میں آخر الانبیاء ہیں ظہور نبوت میں ہے دونوں طرف نبوت ہے دونوں طرف نبوت اب کتنی بندے کی محرومی ہے کہ سرکار کی شانوں میں آکے ڈنڈی مارے سرکار کی شانوں میں آکے لوگوں کو شک میں ڈالے اور پھر پورے عالم اسلام پر کفر کا فتوہ لگا دے بل مانا کہ یہ جو اول نبیین مانتے ہیں یہ پھر ختم نبوت نہیں مان سکتے اب پیر میر علی شاہ نے جو ختم نبوت پہ پیرا دیا ہے تو جنہوں نے ختم نبوت پہ پیرا دیا وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان اول نبیین بھی ہے اور آخر نبیین بھی ہے اب اس پر اب تیر ساتھ اگلی بات پر یہ عظیم بزرگ ہیں ان کی سوچیں کہاں تک جاتی ہیں یہ جو ہونا تھا جو کچھ اب جو ہوا پیر صاحب نے اس وقت اس مسئلے کا حل کیا نبیہ آخر من آخر من سارے بولو یہ ہمارا ہی مطلب آخر من آخر من ایک تو آخر من بولیدہ دوسرا آخر من ارسلہ تیسرا آخر من نبیہ تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو آخر من نبیہ امام بیزاوی نے کہا اس سے یہ ظہور نبوت مراد اور بطون تو عالم اروح میں تخلیق آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ہے اول ال انبیاء اول ال انبیاء اول ال انبیاء خاتم ال انبیاء آخر ال انبیاء اب یہ بات بھی سمجھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اول ال انبیاء کہا جاتا حضرت نو علیہ السلام کو بھی اول ال انبیاء کہا جاتا ان کی آپس میں تطبیق تو یہ ہے کہ وہ جب سیلاب آیا طفان آیا تو اس کے بعد سارے سوائے اہل سفینہ کے باقی ختم ہو گئے تو نیسرے سے انسانیت جو چلی تو اس میں اصل حضرت نو علیہ السلام سے ہی چلی ان کے بیٹوں سے تو وہ اس لحاظ سے اول ہیں اور آدم علیہ السلام کہ متلقا سب سے پہلے انسان جو دنیا میں آئے اور سرکار بھی اول علمیاء ہے حضرت نو علیہ السلام بھی اول علمیاء ہے میرے آق علیہ السلام اول ہیں بتون نبوت میں اور آدم علیہ السلام اول ہیں ظہور نبوت میں کتنی واضح بات ہے جس کو خراب کیا جا رہا ہے اب یہاں پر وہ بات پیر صاحب نے لکھ دی پھر میں پھر پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں اس تشریح سے اور یہی مطلب ہے کاضی بیزاوی کا اس قول سے بقائدہ بیزاوی کا حوالہ دے کر پیر صاحب نے یہ وضاحت کی اب کہتے اس تشریح سے ناظرین خیال فرما سکتے ہیں نزول مسیح علیہ السلام کو آیت خاتم النبیین کے منافی سمجھنا سمجھا رہی یہ نزول مسیح علیہ السلام کو آیت خاتم النبیین خاتم النبیین کے منافی سمجھنا ایک کون منافی سمجھ رہا ہے وہ فرقہ ننوت دیا ایک مانے کے لحاظ اور اصل مسئلہ ہے قادیانی کا وہ کہتا ہے کہ اگر نزول علیہ السلام ہے تو پھر میرا بھی ہے میں بھی آگیا مجھے بھی مانو اگر وہ گنجائش ہے تو پھر میری بھی ہے اور تیسرا یہ ٹولہ نیا فتنہ جدیدہ فتنہ جدیدہ خریدہ تو اس کے لحاظ سے اب بیر صاحب نے کیا بولا ہے اتنا زبردست تماشا مارا ہے کہتے ہیں یہ سارے ٹولے سمجھ لیں کہ نزول مسیح علیہ السلام کو آیت خاتم نبیین کے منافی سمجھ نہ اور کل امت مرہومہ کو بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس منافع سے بے خبر خیال کرنا بے خبر خیال کر کے اپنی قرآن دنی پر نازہ ہونا کس حد تک جالت مرقبہ ہے کس حد تک ایک ہوتا ہے جہل بسید ایک ہوتا مرقب ہر قص کے ندانت وہ بدانت کے بدانت در جہل مرقب اباد دہر بمانت جہل بسید یہ ہے کہ بندے کو پتا نہیں اور مانتا بھی مجھے نہیں پتا اب یہ تو پڑ جائے گا کیونکہ اپنے آپ کو اس نے انپڑ مان لیا اور جو ہو جاہل مگر مانے نہیں کہ میں جاہل ہوں مجھے سب پتا ہے یہ ہے جہل مرقب کہ ایک ہے جاہل دوسرا اپنے جاہل ہونے سے بھی جاہل ہے تو جہل مرقب جہل مرقب جو ہے اس میں پڑھائی بڑی مشکل ہے کلم آ جائے تو کہتے ہیں کس حد تک جہل مرقب ہے اب اس کی بات کی وضاحت یہ ہے کہ نزول مسیح علیہ السلام کو آیت خاتم نبیین کے منافی جان نہ اس میں کس پر حملہ ہے کل امت مرہومہ پر کہ ساری امت نے تو منافی نہیں جانا اور انہوں نے جانا ساری امت نے منافی نہیں جانا مرزا کادیانی کہتا منافی ہے اور ادھر یہ کہتے ہیں جن کا نام ابھی افضل بٹی صاحب نے مجھ سے کہلوایا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اول نبیین مانوگے خاتم نبیین نہیں مان سکتے نزول مسیح علیہ السلام کا تم جواب نہیں سکتے کادیانیت کا تم دروازہ کھول بات تو ساری امت نے کی ہوئی ہے کہ نزول عیس علیہ السلام خاتم النبیین ہونے کے منافی نہیں ہے اور اس کے زمن میں اول نبیین ہونا سرکار کا خاتم النبیین ہونے کے منافی نہیں ہے تو ایک تو حملہ ہے پوری امت پر دوسرا امت پہ کیا حملہ کہ ان کو خاتم النبیین کا معنی نہیں آتا دوسرا کس پہ ہے بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس منافع سے بے خبر خیال کرتے کہ سرکار جو نزول عیس علیہ السلام کی حدیثیں خود بیان کرتے رہے ہیں اس وقت ذہن میں نہیں تھا کہ خاتم النبیین کے معنی کہ یہ خلاف عرضی وہ خرابی تھی پہلی کہ سرکار کو اول نبیین نہ ماننا یہ اس سے بہت بڑی خرابی ہے اور جرم ہے کہ ماننے والوں کو خاتم النبیین کا منکر کہنا جو سیدہ سجد کا ہے کہ جو اول نبیین مانے اور پھر اس کو خاتم النبیین کا منکر قرار دے تو پتہ چلا کہ مانزلہ سرکار کو نہیں معلوم تھا کہ خاتم النبیین جو قرآن میں ہے میں یہ کہہ کہ جلت کا فاتحہ وخات جب رب کہہ رہا تھا تو خاتم النبیین کے معنے کا مانزلہ پتہ نہیں تھا تو کتنی بڑی خرابیاں اس پر لازم آتی ہیں اس واسطے کہا کہ اپنی قرآن دانی پر نازہ ہونا کس حد تک جالت مرکبہ ہے اب یہ تفصیلات کے لحاظ سے تو ابھی موضوع آدھا بھی نہیں ہوا